موسیقی اس مقابلے کو لے کر ویسٹ انڈیز کی ٹیم اپنی ٹیم میں بڑے بدلاؤ کرنے جاری ہیں تو وہی پر پھارتی ٹیم میں بھی دمدار کلڑیوں کو جوڑا جائے گا تو دوستو اس ویڈیو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار پہلے ٹیسٹ مقابلے کے دوسرے دن میں ٹیم انڈیک کی کیا رننیتی رہے گی کون کون سے کلڑی کمال کا پرپومنس کریں گے تمام جانکری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے تو دوستویں سب جاننے کے لیے بننے رہے اس ویڈیو کا آخر تک اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرکیٹ سے جوڑی ہر ایک لئے ٹیسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا لے اور ساتھی ساتھ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک جرور کر دے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ٹیم انڈیک اس مقابلے میں ساندار پرپومنس کرے اور اس سیزن میں کمال کا پرپومنس کرتے ہوئے دونوں مقابلوں کی ٹیسٹ سیریج کو اپنے نام پر کرے تو تو دوستو ہم بات کریں یہاں پر پہلے دن کے مقابلے کے بارے میں تو پہلے دن کے مقابلے میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا پرپومنس بھی ٹھیک تھاک دیکھنے کو ملا تھا اس ٹیم کی طرف سے سب سے زیادہ رن بنائے تھے ایلیک ایتھنجے نے جو کس ساندار پرپومنس کرتے ہوئے اس مقابلے میں اترے تھے لیکن وہ یہاں پر اپنے ارد ستک سے چوک گئے انہوں نے ننیان میں کیندو پر سیتہ لیس رنوں کی ساندار پاری کلی تھی یہاں پر باقی کھلاڑی کچھ خاص کرتے ہوئے نہیں دیکھے تھے جہاں پر کپتان بھی زیادہ رن نہیں بنا پائے کریک بیر تھویڈ ماتر بھی اس رنوں پر ہی پیولین لوٹے اس کے علاوہ یہاں پر تیج نرن بارہ رن ہی بنا پائے تو وہیں پر ریفر بھی دو رنوں پر پیولین کی رہا پر چلے گئے جوسوار ڈے سلوہ بھی دو رن بنا کر ہی پیولین لوٹے تو وہیں پر الجاری جوسف بھی ماتر چار رن کی پاری ہی کھیل پائے اس کے علاوہ رکھیم بھی انیس رن بنائے اس کے علاوہ کیمار روچ اور جومبیل بھی یہاں پر ایک ایک رن بنا کر ہی پیولین لوٹے یعنی کہ یہاں پر بھارتی ٹیم کی ساندھار گیندبا جی اس مقابلے میں دیکھنے کو ملی تھی جس کی وجہ سے یہاں پر بھارتی ٹیم نے ساندھار ریکوڈ اپنے نام پر کیا ہے ٹیم انڈیا کی طرف سے سب سے زیادہ ویکیڈ لیے تھے اسوین نے جہاں پر پانچ ویکیڈ لیے اس کے علاوہ محمد سیراج اور ساردل تھاکور کو بھی ایک ایک ویکیڈ ملا تھا جڑے جانے بھی تین ویکیڈ جڑے تھے تو ایسے میں ٹیم انڈیا کمال کا تو دوستو سب سے پہلے ویسٹ انڈیس کی ٹیم کی ہم بات کر رہے تو اس ٹیم میں سامل ہے ٹیم کے کپتان کریک بیٹھ ویڈ جو کی اوپنر ہے اس کے علاوہ تیج چندرپول بھی ٹیم کا حصہ ہے اس کے علاوہ نمبر تین بلے باج کی بات کر رہے تو اس ٹیم کی طرف سے روم مین ٹریپر ٹیم کا حصہ رہیں گے نمبر چار پر جرمن بلیکوڈ ٹیم میں سامل رہیں گے نمبر پانچ پر ایلک ایتھانا جا اتریں گے تو نمبر چے پر جوسوار ڈی لیٹل ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے نمبر سات پر جیسن ہولڈر تو نمبر آٹھ پر الجاری جوسیپ اتریں گے نمبر نو پر راکیم کونڈ ویل ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے تو نمبر دس پر کے مار روچ وائن نمبر گیارہ پر جوم ویل وارنگ کن ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے یعنی کہ ہاں پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں دمدار کھلڑی موجود ہے دوسری طرح پارتی ٹیم کی ہم بات کرے تو ٹیم انڈیم میں اوپنر بلے باج کے طور پر سامل رہیں گے یہ سیسوی جیسوال اس کے ساتھ ہیٹ مین روئید سرما نمبر تین پر بلے باجی کریں گے سومن گل تو نمبر چار پر ویرات کوہلی وائن نمبر پانچ پر اجنگ کے رہانے اتریں گے نمبر چھے پر جڑے جا اتریں گے تو نمبر سات پر ویکیٹ کی پر بلے باج اسان کی سن کھیلتے ہوئے دکھیں گے نمبر آٹھ پر اسوین کو موقع ملے گا تو نمبر نو پر ساردو اٹھاکور نمبر دس پر جیدے انات کر تو نمبر گیارہ پر محمد سیراج تیم انڈیہ کا حصہ رہنے والے ہیں یعنی کہ یہاں پر دیکھیں تو کافی ساندار کلاڑیوں کے ساتھ دونوں ہی ٹیم میں میدان پر اترے گی یہ پر دوستو اب ہم بات کریں مقابلے کے سرو ہونے کے سمیں کے بارے میں تو یہ مقابلہ ایک بار پھر سام کے ساتھ بچ کر تیس منٹ پر سرو ہوگا جسے آپ بلکل فری میں جیو سینما پر لائیو دیکھ سکیں